مزے لگانے میں ماہر ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کریشن صاحب ہیں جی اسلام علیکم مفتی صاحب کیا سائیں ملیکم السلام جی جناب کیا آج جالے جی مٹی آج تو یہ اچھا ہو گیا کہ یہ آپ کے ساتھ جو حضرات ہیں میں نے آپ سے ایک انہی کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا کہ انہوں نے کچھ کہا ہے اور آپ نے بولا تھا میں بالکل بتاؤں گا ان سے پوچھ کے آپ کو یاد ہے میرے خاصے سوال کریں گریشن صاحب کہ اس سب کی باتوں کا موقع نہیں رہتا ہے آپ اپنا سوال کریں آج کوئی سوال لے کر آئے ہیں بتا جا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جو آمیرک صاحب ہیں انہوں نے اپنے سیم میں سیم جوہین کے ساتھ انہوں نے کالی دین انہوں نے کہا تھا کہ میں تو یسو کی جو ہے وہ میں اس کو ڈونڈ رہا ہوں میں گاؤں گا ورنہ نورمالی ان کی مراد وہ نہیں ہوتی ہے آپ پوری بات کیوں نہیں گا رہے نکل اب آدھی بات کو نکل کرتے ہیں جی آمیر بھائی جی جی عزرت عزرت کوئی بات نہیں اشہدو اللہ الہی اللہ و اشہدو انہا محمد عبدو ہوا رسول ہوا چلو جی صدہ ہو جا ذرا لینچ آجا ہاں بس کانی ختم یہی ہے نا جی میں نے اس بروقت بھی بتایا تھا میں نے آپ سنیے نا بھئی اگر آپ نے سوال کیا سنینا رہے دیکھیں آپ کا شوق بھی پورا ہو گیا کلمہ میں نے دوبارہ پڑھ دیئے کلمہ کا کیا ہے کلمہ سو بار ہزار بار پڑھیں گے سبح و شام پڑھتے ہیں ایک چیز اور اللہ کرے آخری دم تک پڑھیں الحمدللہ آخری دم میں پڑھیں اچھا اب یہ چیز ہے مفتی صاحب نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ وہ پوچھیں گے اور مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا مجھے یاد ہے مفتی صاحب نے میرے سے شیئر کی تھی وہ چیز مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ اس پر ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی ان کے پاس یہ ریفرنس ہے اب میں ریفر کر رہا ہوں ویڈیو جی ایک مند آمیر بھائی آمیر بھائی ایک مند ہو جائیں کریشن بھائی ایک مند ہو جائیں کریشن بھائی کو ذرا سب بیک سٹیج لیں میں کریشن صاحب ابھی آپ کو لے رہا ہوں آمیر بھائی آپ کریشن صاحب سے کچھ کہہ رہے تھے میں صرف یہ بات کرنے لگا تھا کہ کریشن بھائی کو جو اعتراض ہے جو ابجیکشن ہے اس پر ایک ویڈیو پڑی ہے قریباً اس کو بھی اب سوا سال ہونے کو ہے یسو کی کتی یسو کی کتی ویڈیو کا نام ہے پلیرسٹ ایڈم سیکر ایکس پوز میں چلے جائیں گے اس پر میں نے ایک ریفرنس پیش کیا ہے کہ جیزس کرائیسٹ کے پاس ایک عورت آتی ہے اس میں بھی کانٹریڈکشن ہے جو میں نے وہاں ذکر کیا ہوا ہے دو بائیبلز میں گوسپل آف میتھیو کچھ کہتی ہے اور گوسپل آف لیوک کچھ کہتی ہے اس عورت کے بارے میں تو وہ آتی ہے وہ آ کر کہتی ہے یسو مجھے پاک کریں مجھے نصیت کریں مجھے بھی کچھ درست دیں تو یسو مسیح آگے سے کہتے ہیں کہ یہ روا نہیں ہے کہ میں آدمیوں کی یعنی انسانوں کی روٹی کتوں کو ڈال دوں تو آگے سے وہ عورت کہتی ہے کہ کتے بھی تو انسانوں کا گرا ہوا کھاتے ہیں یسو مسیح کہتے ہیں کہ تُو اپنی ایمانداری میں اور اپنی خداوند کی محبت میں اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب تُرے میں پاک کرتا ہوں یعنی یسو مسیح نے نہ صرف یہ کہ جو نون جیوس تھے نون بنیسرائیلی تھے ان کو کتے سے تشبیح دی بلکہ جب انہوں نے قرار کیا کہ وہ کتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ بڑی مشہور سی بات ہے اس پر میں نے کہا تھا کہ جو جو نون بنیسرائیل ہیں یا جنٹائلز ہیں ان لوگوں کو یسو مسیح نے کتے سے تعبیر کیا ہے تو لہذا ایڈم سیکر یسو کی کتی ہے اب مجھے بتائیں اس پر کیا اعتراض ہے ریفرنس تو میں نے دی دیا یہ میں نے کہا اب آپ کو اگر آپتی ہے آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ مجھے ثابت کر دیں کہ آپ بنیسرائیل سے ہیں میں آپ کو اس کیٹیگری سے نکال دوں اگر ایک منٹ مجھے اجازت دیں آمر بھائی میں بھی یہاں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں مفسی صاحب اگر آپ کی اجازت دیں تو میں بھی بھائی سے اسی کونٹیکس میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں یہ بھائی جانتے ہیں مجھ سے اچھی طرح سے واقف ہیں فشتینٹی کے اعتبار سے تو ساز میں آمر بھائی نے جو ریفرنس دیا اس کے ساتھ یہ بھی رکھ لیجئے کیونکہ جو غیر مسیحی لوگ ہیں اس کے اندر دکھا ہوا ہے کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرامکار یا ناپاک یا لالچی جو بھت پرست کے برابر ہیں یعنی کہ حرامکار ناپاک اور لالچی یہ تینوں ملیں تو ایک بھت پرست بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ کوئی میراس نہیں ہے اور اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے اس کے ساتھ سلام تک نہیں کرنا ملکہ یہ تین مختلف ریفرنسی ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں یہ اتنا سخت بیہیو کیوں ہے اسلام بھی کہتا ہے مشرکین کے بارے میں لیکن وہاں پر ان کا جرم بتاتا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں شرک کی بنیاد کے اوپر لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ حرامزادے ہیں وہ لالچی ہیں وہ ناپاک ہیں یہ بلکہ ایک ہندو بنتا ہے جو بھت پرستی کرتا ہے یہ ساتھ میں یہ ریفرنس بھی رکھ لیجی اور اس کونٹیکس میں اب آپ اپنی بات رکھئے کہ آمر بھائی نے کیا غلطے کی چھیک ہے اچھا پہلے تو علی عزت خورم صاحب آپ کو پہلے بھی اس کا جواب مل چکا ہے اور یہ جو آمر بھائی نے بھی رکھیں وہ بھی رکھیں تھوڑا سا حصلہ رکھیں اور یہ جو آمر بھائی نے بولا یہ بھی مفتی صاحب سے ہماری بات پہلے ہو چکے اگر مفتی صاحب کو بات یاد ہو یہ مفتی مناج کے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ کہ اگر یہ جو آپ میں لاستے شروع کرتا ہوں جو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بدھ پرستی کا یہ پورا ایک پرانے ادنامے میں پورا ایک ان کا بنی اسرائیل کا تھا آپ کو رکھوں گا اسی ترتیب سے جس ترتیب سے بات ہوئی ہے ایکزیکلی آمر اکھ صاحب نے جو آپ کو کہا ہے کہ یسو نے نون بنو اسرائیل کو کے لیے کتے کا لفظ استعمال کیا ہے تو کیا آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب بعد یہ جو آیت انہوں نے پیچ کی ہے وہ وہاں پہ یہ لکھاوا ہے کہ انہوں نے جب وہ عورت آئی تو جو ان کے شاگر تھے انہوں نے بولا کہ خداون یہ عورت تیرے پیچھا آ رہی ہے اس کو تو رخصت کر دے ٹھیک ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا سلسلہ اچھا جو جو جویش تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ جو جو غیر اسرائیلی ہیں یسو مسیح نے یہ کہا کہ نہیں تھا جیوش کی بات کیوں ہو رہی یسو مسیح نے یہ کہا تھا کہ نہیں یا آپ اپنی آپ اپنی منبسن جواب نہیں ایک منٹ بعد آپ صحیح کریں گے نا دیکھیں جب ڈیبیٹ ہوگی تو صحیح ہوگی آپ صرف اس بات کو کنفرم کریں کہ یسو مسیح نے یہ لفظ بولا یا نہیں بولا کسی بھی کونٹیکس میں بولا بولا کے نہیں ایک انسان کو انہوں نے کتہ بولا یا نہیں کسی بھی کونٹیکس میں نہیں نہیں کسی بھی وہ تو انہوں نے اس کو تو انہوں نے تو ایک بات کرنے پر اس پر بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ آدمیوں کے روٹی کسی کتے انہوں نے اس کو اس بارے میں نہیں بولا کنفرم کیا نا اس نے کہا ایک کتے بھی تو انسان کا کھاتے ہیں علی بھائی علی بھائی اگر آپ کے سامنے مجھے ایک منٹ رکھو یار ایک منٹ رکھو یار میں علی بھائی سے بات کر رہا ہوں وہ بائبل کا جو ورس ہے نا وہ سامنے لیا ہے اتنا چڑھا ہوا کیوں ہے یہ علی بھائی آپ درہ اوپن کر لیں جی کرسن بھائی آپ بات کریں میں بلکل وہ ریفرنس بھی دیتا ہوں اس کے ساتھ میں کوئی ایک اور ریفرنس دینا چاہوں گا علی بھائی ابھی وہ دیجئے گا کیونکہ یہ آپ نے نوٹ کیا کہ وہ آپ کے پیچھے چھوپ رہے ہیں مجھے صرف ایک منٹ دیتا ہوں میں بھی کرتا ہوں جی جی تو وہ ریفرنس آ رہا ہے بھائی وہ تو آ جائے گا جی کرسن بھائی اب آپ بولیں کہ اس ریفرنس کے آنے سے پہلے کچھ اس تعلق سے بتا دیں آپ پرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے بعد میں جب ریفرنس کھلتے ہیں نہیں نہیں مجھے یاد ہے اور وہ اس تناظر میں ہے کہ انہوں نے جب اس کو یہ کہا اور پھر خداونی اس مجھے نے اس سے کہا کہ تیرا ایمان بنی اسرائیل سے بھی بڑھا ہے جب آپ کسی کو سکھانے کے لیے کوئی ٹیچنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو یہ بتا رہے تھے کہ جو غیر جوئیش ہیں وہ کوئی نہ ناپاک جانور ہیں نہ کوئی اور ہیں وہ بھی خداونی اس مجھے میں ادار ہیں جتنے جوئیش ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے میں آپ کو اس کی یہ نا یہ عورت ہم پاکشاہ لیتے ہیں جس میں ہم خداونی اس مجھے کا بدن اور خون میں شریک ہو تو اس میں یہ دعا شامل ہے ہماری یہ ہم لوگ اپنے آپ کو بھی یہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کہ جو مالک کی میز سے گرتے ہیں ہم اس قابل بھی نہیں کہ انہیں چونے تو یہ تو ہماری دعا میں شامل ہے یہ انہوں نے کوئی گالی دیکھے انہوں نے تو ریفرنس نہیں کیا تھا وہ انہوں نے انہوں کو سمجھانے کے لیے شاگردوں کو یہ بات ہے اس کے اندر اچھا اب میں بات کرنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو نکال لیں چونکہ میں فون سے ہوں تو میں نے فون سے نکال لی گئے میں نے فیسے مرکس میں سے نکالا تھا وہ بھی نکال لیے گا دونوں نکال لیے گا مگر گوزپل آف میتھیو میں گوزپل آف میتھیو میں بات کرتے ہیں گوزپل آف میتھیو چپٹر فیفٹین جی گوزپل آف میتھیو چپٹر فیفٹین ہے اور ورس نمبر ٹوئنٹی فائیو سے آن ورس ٹوئنٹی ایٹ اس سے پہلے بھی بات چل رہی ہے مگر یہاں سے وہ مین کانٹیکسٹ ہے تو دی پوائنٹ جو ہم رکھ رہے ہیں اب کیا ہے میں بولتے تھا ہوں جب سکرین پہ آگا ٹوئنٹی فائیو میں وہ آ کر سجدہ کرتی ہے اور کہتی ہے خداون میری مدد کر اس کے بچے کا بھی کوئی معاملہ تھا اس کا اپنا بھی کوئی معاملہ ٹوئنٹی سکس میں ہے اس نے جواب میں کہا یعنی یوسو مسیح نے لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں یہ یوسو مسیح نے کہا ٹوئنٹی سیون میں اچھا ہاں ٹھیک ہے یہ اس کو تھوڑا بڑا کر دیجئے ہاں زوم کر دیں کنٹرول پلس سے کیسے ہو جائے گا ہاں ٹوئنٹی سکتے ہو گیا نہیں نہیں ہوا نہیں نہیں زوم نہیں ہوا اور اور تھوڑا کریں جی اب نیچے آجائیں ٹوئنٹی فائیب پہ ٹوئنٹی فائیب پہ آجائیں یہ دیکھیں جی the woman came and knelt before him وہی جو جکا lord help me she said he replied it is not right to take children's bread and toss it to the dogs اس کو کتوں کے آگے پہنگ yes it is lord she said 27 even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table then jesus said to her woman you have great faith your request is granted and her daughter was healed at that moment اس کی بچی کو وہ مل گیا اچھا اس میں اس میں سے میں چیز highlight یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ jesus نے پہلے بولا ہے dog کا لفظ نہ کہ اس عورت نے عورت نے اس کو accept کیا ہے بلکل جی ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ ہی باپ جو ہے نا یہ بات چلی جاتی ہے gospel of mark mark chapter 7 وہ بھی open کر لیں جی بلکل بالکل عمر بھائی میں نے وہ شیئر کیا ہے اور بلکل میں نے شیئر کیا یہ سکرین کیجئے گا میں دیکھئے گا جی علی بھائی کہ کر دیں gospel of mark chapter 7 اور یہ آیتے دو بنجے گی 28 28 یہ پورا وہ باتیں جو آدمی کو نا پاک کرتی ہیں اگر آگے چلیے گا امر بھائی 25 سے لیں 25 سے لیں 25 سے ٹھیک ہے جی جی 25 لے لیں آجیں آگے یہ دیکھ ایک عورت کا ایمان جی جی پھر وہاں سے اٹھ کر پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدہ کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے مگر پوشیدہ نہ رہ سکا یعنی یسو مسیح بلکہ فیل فور اور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری امیجن کریں امر بھائی اس پہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کہ اس کی حالت کیا ہے وہ عورت بچاری کس طرح آ کے قدموں میں گری مجبور مجبور اور میں آپ کو مدے کی باہ بتاؤں یہاں پر کانٹریڈکشن ہے ایک بعض جگہ پر لکھا ہے یہ مدین کی تھی بعض جگہ پر لکھا ہے دوسری ایک کانٹریڈکشن ہے وہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے بائیبل کا کانٹریڈکشن ابھی لئے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیس طریقے سے ان کو کتا کہا گیا جنٹائلز کو آگے یہ عورت یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے یونانی ایک جگہ پر یونانی اس کے قدموں پر گری یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سوہ منکی تھی اس نے اس سے درخواست کی کہ بدروح کو اس کی بیٹی میں سے نکالے اس نے اس سے کہا پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں مثال چیک کریں آگے آئیں درہ دیکھئے گا اس نے جواب میں کہا ہاں خداوند کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے ہی تو کھاتے ہیں اس نے اس سے کہا اس کلام کی خاطر جا یہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا ہے حضرت توجہ کیجئے گا اس نے اس سے کہا اس کلام کی خاطر کہ تُو نے مانا ہے کہ تُو کتی ہے اور تُو کتے ہو جنٹائل بدروح تیری بیٹی سے نکل گئی ہے یہ ہے تشارہ معاملہ تو اب آپ بتائیں کہ یہ دو حوالے آپ کے سامنے آگئے ہیں اور دونوں میں خود یسو مسیحی کہہ رہے ہیں آپ کے اب بتائیں کہ کیا کہیں گے اس کے پر جو انہوں نے دو دفعہ پڑھ لیا تو میں نے آپ کو اس کا پہلے ہی جواب دے دی ہے آپ کا وہ جواب غلط ہے یہ تو لپاپ ہوتی کہتے ہیں اس کو میں نے شروع میں ہی کہا کہ کیا یسو نے اس عورت کو یہ نہیں کہا اس کے لیے لفظ کتے کا لفظ استعمال کیا کہ نہیں کیا میں نے آپ سے یہ محسیح صاحب آرز یہ کیا دیکھیں پہلے بھی بات ہوئی ابھی آپ جو پہلے والے کالر سے بات کر رہے تھے چھے دن میں آپ اس کو کتنا اس کو کر رہے تھے ہر ایک چیز چھوڑ لے حضرت اگر مجھے اجادت ہو تو میں 2 plus 2 is equal to 4 کی طرح ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سوال کریں مسئلہ حل کرنا ہے اصل میں مسئلہ حل کرنا ہے اچھے مجھے یہ بتائیے گا ہمارے پاس دو صورتیں ہیں جو آیتوں سے نکلی ہیں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے کون سی غلط ہے کیا اس عورت کو کتا فیمل ہونے کی وجہ سے کہا گیا تھا یا جنٹائل ہونے کی وجہ سے یعنی مثال جو کتوں کی دی تھی اس کی قومیت کی وجہ سے دی تھی یا اس کی جنس کی وجہ سے آپ کا سوالی کر رہا ہے تو انہوں نے صرف یہ ٹیچنگ کرنے کے لئے اپنے شاگردوں کو کیونکہ آپ کو میں نہیں کہہ رہا میں ٹیچنگ کی بات نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں جو کہا دیکھیں میری بات سننے دو چیزوں میں فرق سمجھیں دو چیزوں میں فرق سمجھیں میں یہ نہیں دیکھیں میری بات سننے میری بات سننے آپ کی بات ہی کر رہا ہوں آپ کی بات ہی کرنا لگا ہوں اس وقت یہ بحث نہیں ہو رہی آپ اگر بد ظن ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میری بات سنیں دیکھیں دو چیز دو چیزوں میں فرق سمجھنا ہے ایک یہ ہے کہ یسو مسیح نے کیوں کہا میں ابھی یہ ڈسکس نہیں ہو رہا آپ پتا کس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ یسو مسیح نے کیوں کہا میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں جو کہا وہ کیا ہے یہ بات پوچھ رہا ہوں فرق سمجھ آگیا آپ مجھے بتائیں دو چیزیں یا تو وہ عورت تھی جس وجہ سے اس کو کہا اگر لڑکوں کو روٹی ڈال دوں تو لڑکی ہے اس لیے کتوں کی مانند ہے نمبر ایک نہیں اس لیے تو میں یسو کی کتی کہتا ہوں دیکھو میں نے ٹھیک کیا بائبل کو میں تو کتی کہتا ہوں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یا غیر قوم کی وجہ سے کہا اس کا مجھے جواب دے دیں آپ بہت لمبا کینچ رہے ہیں بس اتنی سی بات ہو نہیں تھی میں آپ کو یہی آپ سے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ نہیں ہیں آپ سوال ہی غلط کر رہے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میری بات سننے ایسی ہی مثال یہ کیونکہ یہ جو شاگردوں کی جو تعلیم تھی یہ یہاں پہ بھی نہیں رکھی عمال کی کتاب میں پترس کو جب رویا آئی جب آسمان پہ میں بات کر رہا ہوں یسو مسیح کی آپ بات کر رہے ہیں پترس کی حضرت دیکھیں کہ یہ تو ٹائم فیسٹ کرنے والی بات ہے یہ تو بات پہ آئی نہیں ہے یہ گزشتہ سے پیوستہ ایک منٹ ہمارا یہ پورا ڈسکشن اس لیے شروع ہوا چونکہ آپ نے آمیر بھائی بھائی اعظام لگایا کہ انہوں نے بلاسفیمی کی مجھے اب یہ دونوں عبارتیں انگلیش میں اور اسی طریقے سے عردو میں دونوں بائبل سے نکلی ہیں سامنے آ گئی ہیں کہ جس میں یسو خود کتے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اگرچہ وہ آپ کی انٹرپیٹیشن کے مطابق تعلیم دینے کے لیے کسی بھی حکمت مقصد سے کر رہے ہیں لیکن یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اب مجھے بتائیے اس میں بلاسفیمی کا انگل کیسا ہے نہیں بلاسفیمی کا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو انہوں نے کتی بولا یہ اگر آپ لفظوں پہ جا رہے ہیں مفتی صاحب تو کتی تو نہیں لکھاوا ایک بات تو یہ ایک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتی نے لکھا کیا یسو کا کتہ کہہ سکتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں اگر آپ لفظوں پہ جا رہے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بغیر لفظوں کے تو معنی آپ سمجھی نہیں سکتے لفظوں کے بغیر معنی سمجھیں گے لفظوں کا انہوں نے خود ہی کہا کہ لفظ وہاں کتی نہیں لکھا اشارہ و کنائے میں تو بات نہیں ہوئی کتہ لکھائے نا تو کتہ بول سکتے ہیں یسو کا کتہ آپ بولیں اب آپ اس کو کیسے بولیں گے بتائیں میں آپ کو جو آپ کو اگر آپ کو ہم پر اعتراض ہے کہ ہم نہیں بول سکتے تو یہ اعتراض آپ نے یسو پہ کیوں نہیں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو مثال جیسے آپ مثال لے کے سمجھاتے ہیں ایک آپ ٹی وی لے کے آئے اس کو آپ کو نہیں چلانا آ رہا ہے اس کا آپ اس کا مینوال آپ پڑھیں گے آپ کسی سے پوٹھیں گے جب آپ اس کو جب آپ وہ نہیں کام کر رہا ہوگا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا پھر آپ اپنی انٹرپیٹیشن لے کے آئیں گے میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اور یہ میری نہیں ہے یہ سارے مسئل لوگ اس کو ایسی ہی انٹرپیٹیٹ کر میں اگر کوئی قرآن کی آئے لے کے آ جاؤں جیسے یہ آپ قرآن وہی بات ہم آپ کی انٹرپیٹیشن کے ساتھ چلنا ہے تھوڑی دے کے لیے مان لیا آپ کی انٹرپیٹیشن ہی زیادہ ہے ہم سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ جیزز نے لفظ کتہ استعمال کیا ایک شخص کے لیے چاہے بہت اچھی انٹینشن سے اس کی اوبیڈینس بتانے کے لیے کیا ہو اب اگر ایک آدمی بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہے اسی کانٹیکسٹ میں تو یہ بلاسفیمی کیسے ہوئی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نہیں انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کیا ہے یہ والا کانٹیکسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ کہا بات یہ ہے اگر ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے مگر جب خداونی اس مسیح پہ سب ایمان لے کے آگئے تو پھر وہ غیر کرنا وہ اسرائیلی رہے بائبل میں لکھاو ہے نہ کوئی یونانی رہا نہ کوئی یویش رہا نہ کوئی اور پھر تو ان کی یہ بات ہی غلط ہوگی مفتی صاحب جو ایمان نہیں لائے وہ ابھی بھی کتے ہی رہے چیزوں کے لیے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائے وہ ابھی بھی کتے ہی رہے نہیں یہ کہاں لکھاو ہے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں خود ہی کہ جب سب ایمان لے آئے تو کتے نہیں رہے اس کا مطلب جو نہیں رہے وہ کتے نہیں رہے نہیں تو یہ لکھاو ہے کہ یہ جو ایمان لے کے آگے آپ ہی تو کہہ رہے ہو یہ بچارے کو نہیں پتا ٹھیک ہے اس کو نہیں سمجھ آری کیا ہو رہا ہے بس ایسے نام کرشن رکھ بھی اور چھوڑا آگا بس ٹھیک ہے خیر ہے آپ اپنا نام آپ ایسے کریں میرا بھائی آپ کے بس کی باتیں آپ امپیتر آپ امپیتر رکھ آپ اپنا اطراز کوئی ہے مفتی صاحب نے اپن کو اچھنا سرسل کیا وہ رکھ لیں آپ ہمیں تھوڑے ہمسہ کر رہے ہیں چونکہ کرسن بھائی آئے تھے اسی کام کے لیے آپ کو دیکھ کر وہ آپ کے اوپر انہوں نے objection کیا آپ نے اس کو defend کیا ہماری طرف سے یہ دو عبارتیں بائبل کی آپ کو دے دی گئی ہیں میں تو آپ کی انٹرپیٹیشن کو مان رہا ہوں بات ٹھیک ہے آپ کی انٹرپیٹیشن ایک ریفرنس میں مفتی صاحب اور دینا چاہوں گا ایک ریفرنس یہ لیتے جائیں کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں جتنا یہ غصہ ہو گئے ہیں ان کی تعلیمات اس کے مطابق یہ عمل نہیں کر رہے ہیں یہ کرسچن ہیں ہی نہیں ہیں میرے غصہ ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے جیسے آپ جواب مل جاتے ہو تو پھر جیسے خسیانی بھی میں یہ ریفرنس دے دوں گا یہ ریفرنس تو لے لینا تاکہ میں سکھا دوں آپ کو کہ کرسچنٹی آپ کو ایسے موقعوں پر کیا کرنے کے لیے کہتی ہے آپ کو نہیں پتا چل رہا اب زیادہ نہیں سرم میں سرم میں نے سن لے نا اب سن لیجے تاکہ ہم اگلے کورر بولیں علیدی صاحب آئی آپ جلدی سے اپنا ایک بودے دیجئے یہ سکرین شیئر کرنی ہے بلکل سکرین شیئر کرنی ہے جی پیارے بھائی یہ متی کی انجیل ہے چپٹر نمبر پانچ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم سن چکے ہو یہ مسیح علیہ السلام کی آپ کو پتا ہے خاص سے خاص تعلیمات ہیں جس کو آپ ہمیشہ پیش کرتے ہیں لیکن یہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں لیکن اس پر عمل کیجئے اس کی ورش نمبر 38 سے میں پڑھ رہا ہوں دو دین ورش سے میں اکٹھی پڑھوں گا چپٹر نمبر پائیو ہے گوسپل آف میتھیو ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنک کے بدلے آنک اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں یہ شریعت تو کینسل کر دی یہ سولیہ السلام نے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریعت کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماشاں مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی اور اگر کوئی تجھ پر نالش کرے درچہ لگے آنکہ اگر کوئی تجھ پر نالش کرے ہاں کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوہا بھی اسے لے لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جا اس کے ساتھ دو کوس چلا جا جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے اور جو کچھ تجھ سے کرس چاہے اسے مو نہ مو نہ پھیرنا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پروسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عذابت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دوا کرو آپ نے تو کچھ کرنا ہی نہیں آپ کا دشمن کچھ بھی کرے اگر گھر میں ایک دفعہ چور آیا تو آپ نے کہنا دوسری دفعہ پھیرا آپ نے اگر اس نے آپ کی کمیز لی ہے تو آپ نے اسے کہنا میری چلوار بھی لے کے جائے تو یار آپ بالکل اس کے خلاف جا رہے ہیں اس تعلیم کیا کہیں کیسے بتائیں آپ کی بھی یہ آپ کی بھی یہ والی بھی جو ہے چیز کی میں آپ کو جواب دیجئے تو کیسے بتائیں چلیں چلیں ایک منٹ ایک منٹ بھی لیئے کرشن صاحب یہ جواب آپ خورم بھائی کو علی رضا خورم صاحب کو ان کے چینل پر دیجئے گا چونکہ مجھے اگلے کالر کو بھی لینا ہے اور ہمارے پاس صرف دس پندہ منٹ ہے مجھے سٹریم ختم کرنی ہے آج جلدی تو آج کیلئے اتنی ہی انشاءاللہ گفتگو ہوگی باقی پھر اگلے افتے تشریف رائیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں شکریہ اچھا یہ اچھا میں اس سے پہلے آپ لیں صرف ایک جملہ بول دیتا ہوں میں بھی کمنٹریز چیک کر رہا تھا پانچ کے قریب جو کمنٹریز ہیں جو بیبلیکل سکولرز ہیں دو اس کا ایگزے جیسے یہ کرتے ہیں کہ جو آئیڈلٹریس جنٹائلز سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو مجھے بتا دیں آج سارے کے سارے ٹرنیٹیرینز جو ہیں ان کے مطابق یہ سارے کے سارے کتے مانے جائیں گے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ مشرکہ تھی